آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کے حلقہ انہیں ایک سو سنتالیس کے نتائج کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن نے امیدوار شویب شاہین کی درخواست پر ایکشن لے لیا الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور ریٹرنگ اپسر سے ریپورٹ بانگ لی شویب شاہین نے انہیں سنتالیس کا نتیجہ انہیں کمیشن میں چیلنج کیا تھا آپ کو بتائیں اسلامباد کا حلقہ ہے این اے سنتالیس جہاں سے شویب شاہین اور ان کے مد مقابل تارک فضل چودی تھے اور کل کے ریزلٹ کے مطابق تارک فضل چودی اس حلقے سے جیت گئے ہیں مزید تصلاح جانیں گے ابراہیم عباسی سے ابراہیم اگاہ کیجئے گا حلقہ این اے ایک سو حلقہ این اے سنتالیس میں شویب شاہین نے درخواست تائر کر دی ہے جی بالکل شویب شاہین جو پاکستان تحریک انصاف کی افمائیت یا افتہ امید بارت اسلامباد کے حلقہ 47 سے انہوں نے اسلامباد ہائی کورڈ میں بھی ایک درخواست دی رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دیار کی گئی تھی کہ جو گزٹ نوٹفکیشن ہے حلقہ 47 کا اس کو روکا جائے اور جو ڈی آروز اور آروز ہیں اور ریٹرننگ افسان ہیں ان کو دوبارہ گینتی کا کہا جائے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی آروز اور ریٹرنگ افسر کو جو ہے وہ نوٹسی جاری کر کے ان سے جو جواب جو ہے الیکشن کمیشن کی جاری سے طلب کر لیا گیا ہے یاد ہے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دیار کی گئی اس میں ایک لیم کیا گیا ہے شویب شاہین کی جانب سے کہ وہ پچاس ہزار کی لیڈ سے آگے ہیں جبکہ جو سرکاری نزدائی جنیف 47 کے جو فارم 47 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپلوڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر فضل چودری کو جو ہے وہ سب کت حاصل ہے جی آہ ابراہیم اس وقت ظاہرہ یہ ریپورٹ تو طلب کی گئی ہے اور آہ اس کے حوالے سے آگے مزید کیا پروسیجر ہوگا کیا آہ اس حوالے سے توقع کی جا رہی ہے آہ جی دیکھیں بالکل الیکشن کمیشن کے اندر جس وقت آروز اور ریٹرنگ افسران جس وقت اپنی رپورٹ جمع کروائیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کے بعد بقاعدہ ایک ڈریکشن جاری کرے گا اگر شاہیب شاہین کو بھی وہاں پہ ان کو بھی سنا جائے گا اگر شاہیب شاہین کے مطالبات دروست ہوئے تو دوبارہ گنتی کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے اس وقت جو نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی داریم سے آروز اور ریٹرنگ افسران کو اس میں یہ بازے طور پر اس نوٹس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ آروز کی طرف سے جو نتائج ہے ان کو چینج کیا گیا ہے اب وہ رپورٹ اس وقت الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ کرتا ہے یہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی اس ساتھ میں الیکشن جو شاہیب شاہین اور علی بخاری بھی ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائے کورٹ کے اندر بھی اپنے جو ٹیٹس نے بہت شکریہ آپ کا